دوستو فرانس دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ خوبصورتی عطا کی ہے اور یہاں کے موسم بھی بہت ہی زیادہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں آپ بلکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس وقت موسم کی کیا صورتحال ہوگی زیر نظر کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شدید قسم کی جالہ باری اور پھر اس کے بعد اولے برسنا شروع ہو گئے اب یہ جتنی بھی آپ کو اولے یہاں پر گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کوئی عام چھوٹے چھوٹے اولے نہیں بلکہ اتنے موٹے اور طاقتور ہیں کہ جب یہ کسی ونڈ شیلڈ پر گرتے ہیں تو سکرین کو توڑ دیتے ہیں جو کہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ اولے جب کسی کے گھر کی دیواروں اور کھڑکیوں پر پڑتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی بڑے سراخ کر دیتے ہیں اس وقت جو موسم چل رہا ہے فرانس میں یہ موسم بہت ہی شدید ہے اور یہ جولائی کے بلکل سٹارٹ سے لے کر اب تک پورے کے پورے ملک کو سفر کروا رہا ہے اور اس ہیل سٹوم کی وجہ سے زیالہ باری اور اولے باری کی وجہ سے لوگوں کا بے شمار ملکیتی اور مالیتی نقصان ہو رہا ہے یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان اولوں کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن ان کے زخموں کی شدت کوئی بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ باہر نکل ہی نہیں پاتے ان کا جو ایوریج سائز ہے وہ گوف بال جتنا ہے یہ کافی بڑا سائز ہے دوستو اور اندازہ لگا لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو برف ہوتی ہے اس کا وزن بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو اتنا وزن جب کسی چیز پر گرے گا تو وہ آگے کتنا ڈیامج کرے گی اس بات کا بھی آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں دوستو کہ وہ آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے یہ چیز دکھا دیتا ہے کہ اس کے صرف ایک اشارے صرف ایک کن کی محتاج ہیں پوری دنیا کی طاقت ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلڈز کے اندر جو منڈک ہیں ان کے اوپر جب آ کر یہ اولے گرے تو ان میں سے بھی کئی مرے ہوئے اور وہ آپ کو مرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر آپ کو ٹیبلز دکھائی دے رہے ہیں جن ٹیبلز کے اندر یہ اولے آ کر گرے اور ٹیبلز کے اندر نقصان کر دیا اب ان کا سائز آپ دیکھئے اندازہ لگائیے کہ قدرت کے ساتھ بھیڑنا یا قدرت کے موسموں کے اندر ردو بدل کرنا اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو اس کے لئے یہ نممکن سی چیز ہے